پیٹ کو کم کرنے کا طریقہ اور روحان علاج بھی عرض کرتا ہوں جو وزن کو کم کرنا چاہتا ہے ابھی نیت ہی کرتا ہے بڑی رکاوٹ پتا کیا آتی ہے اس کا نفس اس کو ڈراتا ہے تو کونزور ہو جائے گا وہ تو کھاتا رہتا ہے وزن بڑھاتا رہتا ہے پھر امراض میں پھنستا چلا جاتا ہے وزن ہمارا کتنا ہونا چاہیے پر انچ پر کیجی جتنے انچ ہماری ہائٹ ہے اتنا کلو ہمارا وزن ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے تو ہمارا وزن زیادہ ہے اگر وزن زیادہ ہے تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے وزن کم کرنے کا ذہن بنائیں سنجیدہ ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی وزن معتدل ہوگا تو آپ اپنے آپ کو چوست محسوس کریں گے وزن کم کرنے کے طریقے میں ایک یہ ہے کہ ہم کھانا جو ہیں ایک بار کھائیں ہاں ایک بار؟ جی جی ایک بار ایک بار کھانا کھانا سنتِ مصطفیہ ہے آپ کہیں کہ روٹین بنی ہوئی ہے کمزوری آ جائے گی چلیں دن میں دو مرتبہ کھالیں مگر جب بھی کھائیں بھوک سے کم کھائیں کچھ دن آپ کو دشواری محسوس ہوگی تو اب کیا کرنا چاہیے؟ دس سر خان پر زیادہ دیر نہ بیٹھے کھائیں اور اٹھ جائیں جو کھانا کھائیں اس کے اندر سلاعت کو شامل کریں ابلی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کو شامل کریں پیٹ کی تکلیفیں، ترہ ترہ کی بیماریاں اس سے بچنے کے لیے جو بھی کھائیں نا خوب چبا کر کھائیں اتنا چبائیں اتنا چبائیں کہ جو غزہ ہم کھا رہے ہیں جو موں میں ہیں وہ بالکل لیکویڈ بن کر حلق سے خود با خود اترتی چلی جائیں کن چیزوں سے پریز کرنا احتیاط کرنی ہے؟ آئلی چیزوں سے بچیں ہر وہ چیز جس میں میدہ چکنہاٹ مٹھاس ہے اس سے بچیں فیملی ڈاکٹر یا کسی ماہر مستند حکیم سے مشورہ کر کے لاکھ دانا کالا زیرا کلون جی تینوں ہم وزن لے کر باریک پیس لیں مکس کر لیں صبح و شام ایک چمچ پانی کے ساتھ کھانے سے پہلے کھا لیں پریزی بھی جاری رکھیں ڈیلی آپ 45 منٹ پیدل چلیں پہلے پندرہ منٹ چلیں تیز تیز قدموں کے ساتھ پھر پندرہ منٹ چلیں موت دل آخری پندرہ منٹ پھر تیز تیز چلیں انشاءاللہ الکریم بہت سارے جسمانی فواید کے ساتھ ساتھ وزن بھی کم ہو جائے گا پیٹ کو کم کرنے کا روحانی علاج بھی روزانہ سات مرتبہ سور فاتحہ اول آخر اقدمہ دروشی پڑھیں اس کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی کو پی لیں اور دوسرا دم کر کے مریض کو پی لے دیں یہ بھی ٹھیک ہے ڈیلی یہ عمل کرنا ہے اور کم از کم چالیس دن اس عمل کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ الکریم بڑا واپیٹ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ سمارٹ ہو جائیں گے آپ کو شفاہ مل جائے گی